جی سلام 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 امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نیم حکیم اندر جیت سن خرم فالسہ یعنی بلو خانہ ناظرین خوراک سے علاج کی سیریز میں آج کا ہمارا ٹاکپک فالسہ ہے ہماری خوراک ہی ہمیں صحت مند یا بیمار کر دیتی ہے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ فالسے کی کچھ بہتر استعمال کے بارے میں بات کروں گا کہ کیسے ہم فالسے کا بہتر استعمال کر کے بہت زیادہ غزائی اجزاء حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں اکثر مریضوں سے پوچھتے ہیں شگر کے مریض فالسے کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں فالسے کا استعمال جسمانی توانائی کے لیے کیسے بہتر ہے جسمانی نشونما کے لیے ہم فالسے کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے ہونے والی کمزوری یا پانی کی کمی کے لیے ہم فالسے کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں میدے کے مسائل کے لیے فالسے کا استعمال بہتر ہے یا نہیں دل کی صحت اور دل کی بیماری سے بچنے کے لیے ہم فالسے کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں جن لوگوں کو خون کی کمی ہے ان لوگوں کے لیے فالسے کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کی بھی یہی سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف گرمی کا موسم ہر ایک کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو شدید گرمی میں بی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی تھکاوٹ اور چکر آنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے مشروبات اور کھانوں کا استعمال کرتے ہیں قدرت کی طرف سے کچھ پھل اور سبزیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم گرمیوں میں ان کا استعمال کریں تو گرمی کی شدت کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے انہی فالوں میں فالسے کا بھی شمار ہوتا ہے فالسے ایک گرمیوں کا پھل ہے جو بہت زیادہ خوزائقہ کھٹا اور مٹھا ہوتا ہے اس کی تاثیر سرد ہوتی ہے فالسے کا تعلق بیری خاندان سے ہے فالسے میں بہت زیادہ غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں فائبر، کیلشیم، فاسفورس، واتامین سی، پروٹین، منرل، فیٹ، آئرن، کاربوہائٹریٹ، اینڈ سوڈیم وفق مدار میں پائے جاتا ہے جو ہماری جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے گرمی میں اکثر لوگوں کو جسم پانی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے چکر آنا اور کمزوری محسوس ہونا یہ عام بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس طرح کے پھلوں کا استعمال کریں تو ہم بغیر کسی دعائی کے ان بیماری سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں فالسے کی تاثیر سرد ہوتی ہے فالسے کے استعمال سے ہم میدے اور مسانے کے بہت زیادہ بیماری کا علاج بھی کر سکتے ہیں فالسے کو گرمی کا توڑ بھی کہا جاتا ہے اور گرمی کے موسم میں فالسے کا جوز کی استعمال سے جسم میں ہونے والی پانی کی کمی کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جہاں میں آپ لوگوں کو ڈیٹریل کے ساتھ فالسے کے فائدے اور کچھ بہتر استعمال کے بارے میں بتاؤں گا گرمی کے موسم میں شگر کے مریضوں کے لیے فالسے کا جوز کے استعمال بہت زیادہ ضروری اور بہتر ہے شگر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے شگر کا مرض انسان کو جسمانی اور ہڈیو کی کمزوری کے ساتھ ساتھ قوت مدافعیت کو بھی بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے سپیشلی گرمی کے دوران شگر کے مریض کو زیادہ پیاس لگتی ہے اور وہ کمزوری محسوس کرتا ہے تو اسی کے ساتھ شگر کے مریض اگر گرمی کے موسم میں فالسہ یا فالسے کی جوز کے استعمال کریں تو بہت زیادہ بیماریوں اور کمزوریوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور فالسے کے استعمال سے شگر کے مریض کا گلوکوز لیول بھی کنٹرول رہتا ہے تو اس طرح جو شگر کے مریض ہے ان لوگوں کو گرمی کے موسم میں فالسہ یا فالسے کی جوز کے استعمال ضرور کرنا چاہیے فوری طوالہ ہی حاصل کرنے کے لئے ہم فالسے کی جوس کا استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اکثر لوگوں کو بی پی لو ہونا اور آرزی تھکاوٹ کا مسئلہ رہتا ہے اسی کے ساتھ جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی جب گرمیوں میں کام کرتے ہیں تو ان کو بھی جسم درد اور سردرد کی شکایت رہتی ہے تو اسی صورت میں اگر آپ لوگ فالسے کی جوس کا استعمال کریں گے تو گرمی کی شدت کم ہونے کے ساتھ ساتھ بی پی لو ہونا اور آرزی تھکاوٹ کو بھی ختم کر دیتی ہے اور فوری طور پر آپ لوگ کی توانہ بحال ہو جاتی ہے جس سے آپ لوگ خود کو ایکٹیو محسوس کرتے ہیں اور دعائی کے بغیر آپ لوگ بلڈ پریشر اور تھکاوٹ کا حل کر سکتے ہیں تو گرمیوں کے موسم میں اس طرح کے لوگوں کے لئے فالسے کی جوس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تیب بیمارین کی مطابق فالسے کی تاثیر سرد ہوتی ہے اور یہ جس سے میں پانی کی کمی اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ میدے کے بہت زیادہ مسائل کا حل کرتی ہے جیسے میدے کی جلن میدے کی گرمی وغیرہ تو جن لوگوں کو میدے کے مسائل ہے ان لوگوں کے لئے فالسے کی جوس کا یا فالسے کے فل کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اور بہتر ہے فالسے کی جوس یا فالسے کا فل استعمال کرنے سے ان کے میدے کے بہت زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں تو جن لوگوں کو کھانا حضم نہ ہونے کا مسئلہ ہے وہ ایک افتہ لگا تار فالسے کے پھل کے استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو واضح فرق پڑے گا فالسے کے استعمال دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید اور بہتر ہے گرمیوں کے موسم میں اکثر لوگوں کو دل کی دھڑکن تیز یا کم ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ اکثر لوگوں کو نمکیات اور پانی کی کمی کی وجہ سے دل گبرانے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو فالسے کے پھل یا فالسے کی جوس کی استعمال سے دل کی دھڑکن تیز یا کم یا دل گبرانے کے مسئلے کو بہت زیادہ کم کیا جائے سکتا ہے فالسے میں پدریتی طور پر وٹامین سی اور ایسے پروٹین پائے جاتے ہیں جو ہمارے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور گرمیوں کے موسم میں پروٹین کی کمی کی وجہ سے دل گبرانے کے مسئلے کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہے تو جن لوگوں کو گرمی کا دوران دل گبرانے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ فالسے کی جوس کا ضرور استعمال کریں جسم میں آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے تیبی مہارین کی مطابق فالسہ یا فالسے کا جوس آئرن کا بہترین سورس ہے کیونکہ فالسے میں قدری طور پر بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے جس کے استعمال سے آپ کے جسم میں ہونے والی خون کی کمی کو پورا کر دیتی ہے تو جن لوگوں کو خون کی کمی ہے ان لوگوں کے لیے فالسے یا فالسے کی جوس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو خون کی کمی کا مسئلہ ہے وہ دوائیوں کے بغیر خورا کے ساتھ پورا ہو جائے تو چلتے ہیں فالسے کی نقصان کی طرف ویسے ڈریکلی فالسے کا تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر ہم فالسے کا استعمال مناصر وقت اور مناصر مقدار میں نہ کریں تو ہمیں فائدی کی وجہ نقصان بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آرجی طور پر خانسی نزلہ زکام یا دیمے کا مسئلہ ان لوگوں کے لیے فالسے یا فالسے کی جوس کا زیادہ استعمال بہتر نہیں ہے کیونکہ فالسے کی تاثیر سرد ہوتی ہے اور ذائقہ اکثر کھٹا ہوتا ہے تو فالسے کی استعمال سے ان لوگوں کو خانسی نزلہ زکام یا سانس کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے اسی طرح جن لوگوں کو جوڑوں کا مسئلہ ہے جوڑوں کی درد ہے ان لوگوں کے لیے بھی فالسے کا استعمال بہتر نہیں ہے کیونکہ فالسے کی استعمال سے ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہو سکتا ہے یورکیسٹولی مریض بھی فالسے کی جوس کا استعمال کم کریں اسی کے ساتھ جن لوگوں کی تاثیر سرد ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے فالسے کی جوس کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فالسے کی جوس کے استعمال سے ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ فالسے کا بہتر استعمال کریں گے اور فالسے کے بہتر استعمال سے بہت زیادہ مسائل کا حل کریں گے تو ملتے ہیں کسی دوسرے انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار